موسیقی جو ہر محفل میں چلتا ہے جیہاں محترم حضرات میں رفان حاشمی ایون مشارہ میڈیا میں آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ہمارے میڈیا یعنی ایون مشارہ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے بہت بہت شکریہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گوجا ہے نارا یہ دنیا میں گھر گھر نارا ہے تکبیر اللہ اکبر نارا ہے تکبیر اللہ اکبر آگوش میں آم نابی کے آئے ہورو ملت سب ترانے سنائے غلمان آقا کو جھولا جھولائے پوچھے لے دیکھو خوشنا منائے حضرت وعلا بہت ہی تڑپ کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پورے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اور ساتھی ہمارے اوپر پڑوسیوں کے کا حقوق ہیں غیروں کے کا حقوق ہیں اس پر روشنی ڈال رہے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے ہاں آمال ناموں کے تین رجشتر ہیں نمبر ایک وہ آمال جن کی معافی ممکن نہیں جن کی بخشش ممکن وہ ہیں کفر و شرک اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی ربویت میں کسی کو شریک ٹھیرانا اللہ اس کو گوارن نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں کرے گا نمبر دو حقوق اللہ میں کوتاہی مثلا نماز روزہ حد زکاة وغیرہ کی کوتاہی میں غفلت ان کا معاملہ اللہ کی حوالے ہوگا چاہے معاف کرے یا معافضہ کرے تیسرے نمبر پر خوپ ہوتاہیاں ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے مثلا کسی انسان کی زمین ہڑپ کر لی کسی انسان کی جائدات پر تبزہ کر لیا کسی انسان کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا بعزتی کے وغیرہ کر دی گالی گلوش دے دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ وہی معاف کرے گا جس کے تعلق سے وہ معاملہ ہوگا یعنی بندہ ہی اگر معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے لہٰذا کوئی شخص محض کوئی شخص محض عبادت کر کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اس بات سے مطمئن نہ ہو جائے اس کی وجہ سے ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گے سارے معاصیت ترگزر کر جائیں گے نہیں ہرگز نہیں بلکہ ہم اور آپ کو چاہیے کی بڑے بڑے گناہوں سے سچی پت کی توبہ کریں اور جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اس کو عذا کریں یا معاف کریں اس کے بغیر اتمنان کا موقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی کوتاہیوں سے پچھنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اب میں اس کے بعد اپنے جانے مانے اور ہور نہار شاعر جناب قاری قریم اللہ صاحب کو دعوتیں اسٹریز دیتے ہیں کی تشریف لے آئیں اور ناعتیں نبی گنگن آئیں اس شہر کے ساتھ کی پیروں سے غلامی بدل ڈالی پیروں سے غلامی کی زنجیر بدل ڈالی دنیا کی محمق راتوں کو نمازوں میں رو رو کے شہدی ہیں ہم جیسے غریبوں کی تقدیر بدل ڈالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھی یہ حشر میں نفسی نفسی حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھی یہ عظمت شانشاہ امم دیکھی یہ عظمت شانشاہ امم دیکھی یہ جتنے مجبور بے بس گناہگار تھے سب کو اپنا لیا یہ کرم دیکھی یہ رحمت خاص تھی رب کی یہ واقعی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی مل گیا ان کا دامن یہ تقدیر تھی ورنہ وہ ذات پاکر ہم دیکھ یہ بے ہشرو میں نفسی نفسی ماشا ماشا اللہ سبھان اللہ سا نواز دیجئے بھائی پورو بھائی 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 کاری صاحب سے بزارش ہے کہ اللہ پیسہ دے دے مدینہ جی بھائی لوگوں کی فرمائش ہیں یہ ناتے پاک پیش فرمائش دنوں لے رہے ہیں فارمائے شریفے اللہ پائشہ دے دیں مولادہ فارمائے جائے بھر مدینہ ایک بار ایک بار اللہ پائشہ دے دار جیرہ مرائے بے قرار بے قرار اللہ پائشہ دے دار جزاکاللہ رہی رہی پوہوں کئیلا پیجڑ مجھی آرا ہمو نیر دھنوا کے کب ہوئی سی آرا ہمو نیر دھنوا کے کب ہوئی سی آرا کب آئی دیبا کی بگی انمڈی آرا کہی آپ بلئی ہیں سانکار سانکار اللہ پائشہ دے دار بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی پیسوں کی باری شوری لگ رہے اس مرتبہ اللہ بلوائی لیں گا ماشاءاللہ کوئی آپ پر پرتبند نہیں آپ بھی دے سکتے ہیں جائے بھائی مدینہ ایک بار اللہ پائشہ دے دار ایسی غریبی آقا براہو مہینہ وان ایسی غریبی آقا براہو مہینہ وان ٹپ ٹپ مدھاوا سے ارچوے ناپسی ناوا ایسی بھائی مدینہ ایک بار ایک بار اللہ پائشہ دے دار جائے بھائی مدینہ ایک بار ایک بار اللہ پائشہ دے دار پڑھلو کا کھا گا 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 ہمار بھائی پڑھلو کا کھا گا گا ہمار بھائی اور بھوکا رہیا نننگا ہمار بھائی اور جاہل رہیا نہ پیہا نکرییا جاہل رہیا نہ پیہا نکرییا اور پہیہ کھرپا کھا چی ڈنڈا ہمار بھائی پڑھلو کا کھا گا گایا انگا ہمار بھائی بھرویں اٹھ کے پہلا نکرییا بھرویں اٹھ کے پہلا نکرییا موسیقی اکو کرو چہیٹ لے کودیہ گتر ماں اوہی سے بھائکے بھگیا ننگا ہمار بھائیہ بلوں کا کھا گا گا انگا ہمار بھائیہ اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے توبہ جو گناہوں سے نہ کرے توبہ جو گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے گھر گھر میں سینیما کی کسرت کیوی ہے مسلمہ کی لانت گھر گھر میں سینیما کی کسرت کیوی ہے مسلمہ کی لانت ہر گھر میں چاراوے اللہ ہر گھر میں چاراوے اللہ اب جلنا جلانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے ملت کے جوان فیلمی گانے سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں ملت کے جوان فیلمی گانے سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں قرآن کی آیت سن سن کر قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کا لگانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے خاتونِ مسلمہ اب مسلم بے پردہ چلی مازاروں میں پرقاتو مہد ایک فیشن ہے پرقاتو مہد ایک فیشن ہے چہلے کا چھپانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے بارات میں انگلیش دازر کرتے ہیں جوانوں کی طرح بے شرم جوانوں کو ایسی عادت سے بچانا مشکل ہے بے شرم جوانوں کو ایسی عادت سے بچانا مشکل ہے ماں باپ کے خدمت سے بچے محروم رہا کرتے ہیں یہاں خدمت تو بہت ہی دور ہوئی خدمت تو بہت ہی دور ہوئی پانی بھی پیلانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے بھائی سے ہے نفرت بھائی کو بہنوں سے بغاوت بہنوں کو اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا مشکل ہے اسکول میں پانا انگریزی تعلیم تو آتا ہے لیکن بچوں کو مدارس میں دینی بچوں کو مدارس میں دینی تعلیم دلانا مشکل ہے اس دور فیتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے توبہ جو گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بے قارشان لوگوں کی فرمائش ہے کچھ اور سنا دیں مجمع بلکل منتظر ہے بگیاں مکو علیہ بھورے بھورے مستی میں بھکارے نبی نبی مستی میں بھکارے نبی نبی سورج بولا ایک ہم ہی نہیں کہے چاند ستارے نبی نبی کہے چاند ستارے نبی نبی پیغام الہی سناوت ہے کلمے کی بسوریا بجاوت ہے کہے کہے کہ مت گرے موں کے بل دیکھو آگئے پیارے نبی نبی دیکھو آگئے پیارے نبی نبی بگیاں مکو علیہ بھورے بھورے بگیاں مکو علیہ بھورے بھورے مستی میں بھکارے نبی نبی پیغام الہی سناوت ہے اور دشمن رہے لچار تیرنگا اٹھل رہے تیرنگا اٹھل رہے سارے ہندوستان ایک سنگ جھوٹل رہے دشمن رہے لچار تیرنگا اٹھل رہے تیرنگا اٹھل رہے وہی دلی میں پہلے دکھالا نگ کی نبی 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 تیرنگا اٹھل رہے موسیقی